بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسامہ شیرازی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم نے بنائے ہے ناریل کا حلوہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی حسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ناریل کا حلوہ بنانے کے لیے میکن کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سو ویورز ناریل ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیے اب انہیں گرینڈ کریں گے ویورز ناریل ہمارا گرینڈ ہو چکا ہے تو اب اگلے پروسیس کی طرف بڑھتے ہیں ویورز ہم نے آدھا کلو دور لیے اور آدھا کلو گرینڈ کی ہوئی ناریل آنچ میڈیم رکھیں گے اور اوبال آنے کا انتظار کریں گے اوبال آنے پر پی سی ہوئی سبزل ایچی ڈالیں گے یہ سبزل ایچی کا مقصد مین مقصد جو ہے یہ خوشبو ہے ہمارے ہلوے کا خوشبو اچھا ہونا چاہیے اور یہ ذائقے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آدھا کلو گرینڈ کی ہوئی ناریل ناریل ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا تو اب یہ اسی طرح میڈیم فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ یہ دودھ سوک نہ جائے دودھ ہمارا سارا سوک گیا ہے تھوڑی سی کسر بس باقی ہے تو اب اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں گے پونہ کا پھک کر پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پر آنچ ہلکی کر دیں گے اور کور کر کے یعنی ڈھک کر پکائیں گے ویورز شکر نے پانچ چھوڑ دی ہے تو اب اسے دس منٹ تک بغیر کور کر پکائیں گے دس منٹ تک یہ ہلوہ بہت ہی بیتے کا بنت ہے آپ ایک بار کھائیں گے آپ کا بار بار کھانے کو دل کرے گا ویورز دس منٹ تک پکا لیے اب ہم اس کے اندر کشمش ایڈ کریں گے اچھو طریقے سے مکس کر لیں گے پانچ منٹ تک اس طرح پکائیں گے اور پھر عمر عائشہ کو سرف کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بنائے ہلوہ ہمارا ایک دم ریڈی ہو چکا ہے تو اب یہ عمر عائشہ کو سرف کرتے ہیں اور فیڈبیک لیتے ہیں کہ یہ کیسے بنائے اب ہم اس کے اوپر اشرفی مربع کٹ کر ڈال دیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہلوہ کتنا ہی زبردست دکھ رہا ہے اور کتنا ہی زبردست تیار ہوا ہے تو اب یہ عمر عائشہ کو سرف کرتے ہیں اور فیڈبیک لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بھئے یہ بہت ہی مزدار ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شادر عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ ہمیشہ ستے مسکراتے رہیں اسی طرح ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ